پہلی امتوں کے آپ تذکرے پڑھ لیں کتابوں میں موجود ہیں سورہ آراف کو دیکھ لیں اس میں بہت سارے چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے اور بھی قرآن مجید کی بے شمار صورتیں ہیں آپ ان کو دیکھ لیں اس پر گھوڑ کر لیں جب قومیں نہیں مانتی تھی انکار کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کر دیتا تھا بات نہیں مانی ختم ہو گئی ایک مقصد ہے نا جس کے لئے کسی چیز کو بنایا گیا تو مقصد تخلیق انسانیت کیا ہے جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اور ان کو جب عبادت کی دعوت دی گئی جب انہیں پیغام دیا گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا انہوں نے نہیں مانا تو جس مقصد کے لئے بنایا تھا جب اس طرف ہی نہیں آئے یہ پنکھا لگایا جاتا ہے نا ہوا کے لئے تو اگر پنکھا ہوا نہ دے تو اس کا کوئی چھت پہ کام ہے اس کو اتار کے تو آپ سکریب والے کے پاس بھیج دیں گے بھئی ختم ہو گئی بات تو مقصد جو تھا نا اللہ کی عبادت تھی تو جب قوم میں اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آئی تو اللہ نے انہیں تباہ کر دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کفار مکہ کو قریش کو عالم عرب کو عالم انسانیت کو دعوت دی و دائیاں الاللہ بی ازنی ہی و سراجم منیرہ اس منصب پر فائز ہو کر حضور نے دعوت دی جب انہوں نے دعوت کا انکار کیا حضور نے انہیں عذاب سے ڈرائیا اللہ کے عذاب سے چونکہ حضور نظیر ہے انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم پر عذاب آئے گا تو پھر آپ وہ عذاب لے ہیں ہم پر آئے جب کوئی آدمی موں سے تباہی مانگے جب کوئی شخص اپنے موں سے یہ کہے کہ کر لیں جو ہوتا ہے مازاللہ تو اگر تو سامنے والا کمزور ہو تو شاید وہ کچھ نہ کر سکے لیکن یاد رکھنا کئی دفعہ کمزور ہوتا ہے تو کچھ نہیں کرتا تو کئی دفعہ میربان بڑا ہوتا ہے رحمان اور رحیم کئی دفعہ کرم نوازی کرتا ہے جب انہوں نے کہا نا کہ لائیں وہ عذاب ہے محبوب جس کا آپ بادہ کرتے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا فرمایا محبوب رب کی یہ شان ہی نہیں کہ انہیں عذاب دے کیوں اس لیے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں اے محبوب علیہ السلام اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں آپ میری بات کو سمجھیں گے غور کریں گے کہ کافروں کے درمیان اگر غزور موجود ہوں تو عذاب نہیں آتا تو قیامت میں جب غزور مومنوں کے بیچ موجود ہوں گے میں جو کہہ لینے دو نا کہ اساں جہاں گناہیاں دا جدوں آمال ناماں پھرولوووے پھر زرے زرے نے سامنے آ جانے ہیں جو جو مو تھی بولیا بولوووے اساں ہی کولو زور دے بیٹھ رہنے ہیں لکھ عمل ترکڑی تولووے او دے کولو میرا ابنے ہی صحاب لینے ہیں جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کولو صل اللہ تعالی علیہ وسلم او دے کولو میرا ابنے ہی صحاب لینے ہیں جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کولووے جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے زیارت ہوگی نا حضور کی تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے اور ایک شاعر نے اور بات کھول دی کہنے لگا ہر نظر کانپ اٹھے گی مخشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اچھا جی پھر کیا ہوگا ہر نظر کانپ اٹھے گی مخشر کے دن آنکھیں پھڑ پھڑائیں گی کام پھیں گی اور کلیجے پھٹیں گے منظر ہی ایسا ہوگا انسان اپنے پسینے میں ڈوبکیاں کھا رہا ہے حساب کا وقت آ گیا ہے اور سورج سوا نیزے پہ ہے زمین دھیک رہی ہے تو کہنے لگے ہر نظر کانپ اٹھے گی مخشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا پھر اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے پھر اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے پھر اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے ہر نظر کانپ اٹھے گی مخشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا پھر اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے مخشر کا نقشہ بدل جائیں پھر اوڑ کر کالی کقولی پھر اوڑ کر کالی کلی جائیں گے پھر اوڑ کر کالی کن